اس میں حجم بھی ہے اس میں انصاف بھی ہے اس میں ہر ایک یہ حقوق کی رعائے بھی ہے چنانچہ یہ بات بھی کہیں گار بھی ہے کہ ہم عورتوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں ہم عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں ہم جنڈر جسٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہم یارز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کا سبب کسے پڑھانا چاہتے ہیں وہ مذہب اور وہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا جس کا اعلان ہے جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اور آسکان و زمین کو پیدا کیا جس اللہ نے انساموں کو پیدا کیا کیا وہ انساموں کے حقوق سے واطف نہیں کیا وہ انساموں کے درمیان مساوات کو نہیں جانتا رہے اسی اللہ نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے یہ اسلام دیا ہے جس کو ہم مانتے ہیں یقین کرتے ہیں اور یہ ہی نہیں بلکہ بارہ سو سال سے ہر جمعہ میں ہماری ہر مسجد کے ممبر سے یہ صدا بلد کی جاتی ہے کہ اللہ تبارکہ جعلہ تو انصاف کا اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور پھر ہمیں انصاف کام کیوں سمتھایا جائے اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے عورتوں کے حقوق بدلائی ہے یومن رائٹس کا فیصلہ تو انیس سو ہٹالیس کے بعد کیا گیا اور کافی سالوں کے بعد دنیا کے قوموں نے اور اقوام مختحدان اس کو منظور کیا ہمارے نبی پاس عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے رائٹس چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے اس وقت عورتوں کے رائٹس کی بات کی تھی جب عورت کا معاشرے میں کوئی وجود نہیں سمجھا جاتا تھا جس کا پیدا ہونا عید سمجھا جاتا تھا جس کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دربور کیا جاتا تھا اس وقت میں قرآن نے کہا تھا وَعِدَدْ مَوْقُودَتْ سُعِلَتْ کہ جو زندہ دربور کرے گا اسے پوچھا جانے والا ہے ہم نے اس وقت عورتوں کے بارے میں آواز اٹھائی تھی کہ جب اس کو کوئی معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی ہم نے اس وقت میں ہر حالت میں عورت کو ہر روح میں اسلام نے سمان دیا ہے اور اسلام نے اس کو حقوق دیئے اگر ویٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو رحمت قرآن دیا ہے اور اگر کوئی دو ویٹیوں کی تربیت کرے تو اس کو جنب کی مشارت سنائی گئی ہے اگر عورت بیوی کے روح میں آ جائے تو اس نے معاشرت سکھایا گیا ہے اور اس کو خیر مطاع دنیا المرقہ الصالحہ بتایا کہ دنیا کی سب سے قیل کی ترین چیز ایک نیک عورت ہے نیک بیوی ہے اگر یہ عورت ماں کے روح میں آتی ہے تو اس سے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے اور کہ اس وقت میں اس وقت میں شریعت نے عورت کی بات کی تھی جہاں پر لوگوں کے تصور میں ملی تھا کہ عورت کو بھی وراست ملنی چاہیے عورت کو بھی وراست میں حصہ ہونا چاہیے شریعت نے صرف عورت کا حصہ نہیں بتایا بلکہ وراست میں حصے کے میعار قرار دیا لِلزَّقَرِ مِفْتُ حَزِّدْ قُنْ سَنْگِئِ تو آپ ہمیں انساف کی بات سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں جو انساف چودہ سو سال سے چلا ہا رہا ہے اخیر میں میں اخیر میں میں مسلمانوں سے وہ بات حرص کرنا چاہتا ہوں جو انیس سو پچاسی میں مفقر اسلام غضرت مولانا علیہیہ نبوی رحمت اللہ علیہ کلکتہ کے شہید منار میدان میں پانچ لاکھ مسلمانوں کے سامنے مسلم پرسلنا بورڈ کے سٹیج اور منج سے وہ بات کہی تھی میں اس کو دوبارہ دودھرانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حکومت اس بات سے بلکل پوری طرح سے آدھا ہو جائے اور ہم حکومت کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسلنا باہ میں ہم کسی تبدیلی اور ترمین کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ عوام سے کہا تھا مسلمانوں سے کہا تھا مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم حکومت سے چونکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے سیکلیلر ملک ہے یہاں پر جمہوری انداز میں پر امن طریقے سے شاندی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے تو ہم حکومت کے سامنے دسیوں مرتبہ اپنا یہ حق رکھیں گے اپنا یہ مطالبہ رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں دس مرتبہ ہم حکومت سے کہیں گے وہاں ہم سو مرتبہ مسلمانوں سے بھی کہیں گے ہم اپنوں سے بھی کہیں گے اگر ہم دس مرتبہ حکومت کا دامن کھامیں گے تو سو مرتبہ مسلمانوں کا گریبان پکڑیں گے اور دینی احتساب کے ساتھ دینی احتساب کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ مسلمانوں ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے معاشری کی اسلام کریں کیا ہم اس بات کو بسلیم نہیں کرتے کہ یقیناً یہ جو مسائل اٹھے ہیں یہ ہمارے بدعامالیوں کے اور ہمارے کرتون کا نتیجہ ہے اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن جو سزائیں آتی ہیں جو عذابات آتے ہیں وہ ہمارے ہی عامال کا نتیجہ ہے تو لہٰذا ہم سب یہ ارادہ کر کر اٹھیں ہم یہاں سے ایک نیت کر کر اٹھیں ہم یہاں سے ایک حضن لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم مکمل شریعت پر عمل کریں گے اور ہم اپنے نکاح کو سادہ بنائیں گے سنت کے مطابق بنائیں گے اور یہ کہ اگر جیسے نکاح کے موقع پر ہم پورے معاشرے کو جمع کرتے ہیں گاؤں کی جماعتوں سے رابطہ کرتے ہیں علماء اکرام سے رابطہ کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو ہم نشے میں کبھی طلاق نہیں دیں گے ہم کبھی تین طلاق کا ایک ساتھ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم ذمہ دور سے رابطہ کریں گے علماء اکرام سے رابطہ کریں گے ہم جو ہیں اپنے وراست میں اور ترقی کی تفصیم میں عورتوں کو حصہ دیں گے اور عورتوں کو ان کا حق ادا کریں گے یقین کیجئے اگر ہم نے شریعت کو مان لیا یقین کیجئے ہم نے اگر شریعت پر عمل کیا تو کسی کی طاقت نہیں ہے آپ کے پرسنل لا میں مداخلت کرنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے آپ کی شریعت کو بدلنے کی لہذا سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں بدلنا ہوگا اور ہمیں اپنے اتحاد کو ظاہر کرنا ہوگا جیسے اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملت بیضا عدا فرمائی روشن دین عدا فرمایا جس ہی رات بھی دن کی طرح سے واضح اور کھلی ہوئی ہے تو لہذا ہم شریعت پر آ جائیں تو انشاءاللہ نہ کوئی ہمارے پرسن اللہ کے مداخلت کرے گا اور نہ ہی کوئی ہمارے خالص دیہی مسائل کو بشو بنانے کی کوشش کرے گا وآخر جعوانا ہمیں حمدلہ جائے گا